اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو یاری مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ ممکنین آقات کے مطابق آپ سب خیریت سے ہوں گے مالا حسین آپ کو خیر و آفیت ہی میں رکھیں انشاءاللہ علیہ الرحیم مومنین لاسٹ ٹائم جو ہمارا کنمنشن اُس و اس لحاظت سے مقصرین نے تو اپنا سارا کھیل بڑھی آپ کے سامنے رکھا اور ان کو مستنت قطب سے جواب بھی بھیلا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں معویہ کی تظلیل کی گئی تھی اس لیے وہ پھر لال رمال والی مائی کے پاس سعودی عرب بھی پہنچ گیا اس نے پہلے ایک چھوٹی سی تنقیز کی ہے پہلے آپ اس کی تنقیز دیکھیں اس کے بعد ابوزر مخاری صاحب جنہوں نے اس کا انمنشن میں بلکل آخر میں آکر خطاب کیا تھا اچھا مزے کی بات یہ تنقیز انہوں نے کی تھی اصولی مولوی جوار نقریبے لیکن سعودی عرب کے مولوی ادراج چکے ہیں اپنا امام مان چکے ہیں پہلے کنونشن جو روز قلعہ صاحب نے ویڈیو دیکھ لی ہے منظر ایام پہ کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ منظر ایام پہ موجود ہے تو لہذا امام صاحب اور حضرت مالیہ کے دفاع کے لیے بہت زیادہ کیڑا لڑ گیا انہیں دفاع کا تو آج میں علمی باس کر کے جواب دوں گا پہلے تو یہ مولوی صاحب کی وہ تنقیز دیکھیں اس کے بعد تاکہ آفٹر دیکھ میں پورا ایک علمی لحاظ سے جواب کمپائل کر سکوں سائل کہتا ہے لاہور کے ایک بدتمیز گستاخ موپٹ نشئی گھوڑوں کا پجاری شخص سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس حرام زادہ نے جو بات کی اس نے اپنے باپ کا تعرف کروایا زلیل شام کا کہ اس کو پڑھا ہی نہیں کس نے وہ تیرا باپ ہے تو پڑھ اس کو بیٹھ کے ہم بھی کہتے ہیں کہ زلیل شام کو پڑھو زلیل شام کو پڑھو اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں لانت ہے تیرے پیدا کرنے والی پر وہ تیرا باپ ہوگا تو اس کو سن بیٹھ کے پھر تو میں پندرہ سو سال بعد کے بعد یہ بات سمجھا رہا ہے کسی کا ایٹیٹیوٹ کیا تھا کوئی کون تھا کوئی کیا تھا جس کے بسکلی انکل عوض اور بغاری صاحب کی یہ دوبات ہے انہوں نے اس معاملے میں تنقیز کی تھی جواد نکلی کی کہ وہ کہہ رہا تھا امیر شام کو پڑھو او فیرون شام ہے امیر شام میں کہا کروں اے ابا بھی اتر بے انہوں نے زلیل شام کہا تھا نا میں حرامی شام کہتا ہوں لگا فتوہ لگا لگا خدا کی قسم اگر میں دکھانے پہ آؤں نا تو پتہ نہیں کتنے اہل خدیع سلمان کا میں سامنے قلام رکھ کے معاویہ کی آرام سے پینٹ اتار سکتا ہوں اور میں نے اتاری لی ہے بارہ اس ساتھ میں ویڈیو میری موجود ہے ایک تو برا عشرہ ہے اس کے علاوہ بلکہ بارہ نہیں تو اگر اگر اول آل گن لی ہے تو معاویہ کی اتنی میں نے بینٹ بجائی علمائل و سنت کے سامنے وہ جواد نہیں دے سکے کیونکہ ان کے مسلک کی کتابیں میں نے آگر آگتی تھی اور اس طرف طولن میں اسے زنین نہیں کہہ رہا میں تمہاری کتاب سے ثابت بھی کر سکتا ہوں لیکن چونکہ ساروں نے ویڈیو دیکھنی ہوتی میں نے چاہ رہا کوئی فہش قسم کی روایت میں سامنے پڑھوں اور نہ ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اب یہ حضرت آگے سے اس معاملے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا آپ ان کی وہ بات سنیں اس کے بعد حوالہ جات کے ساتھ علمی جواب شروع ہوگا اس پر کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کرے اور انتقام کی لاتھی اس پر برسائے جس کی ناپاک خبیص پلیت زبان صحابہ کے خلاف مہنکتی ہے اور مسلمان بلیل امر مسلمان حاکم اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے خبیصوں کی زبان کو کنٹرول کریں اور ان کو سزا دیں جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اچھا دی اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ چھوڑ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا حَوْلُ بِلَا قُوَةَ عَدَى بِاللَّهِ یہ حکومت نوٹ کرے ہیں باتوں کو اس بندے کو پاکستان میں آتی گئے رسٹ کرنے چاہیے معویہ کے پیچھے اس بغیرد نے اللہ سبحانہ و تعالی کی توہین کی ہے اللہ کا کون سے کتہ آگئے بھائی نَعُوذُ بِاللَّهِ وَإِنِّ ذَلِكُ سُمَّعْمَعُوذُ بِاللَّهِ اللہ کی مشابیت کام دے رہے اللہ کا کتہ اللہ کا سالح بندہ کہ دو اللہ کا کوئی عبادت قذار بندہ کہ دو اللہ کا کوئی چونو ہوا بندہ کہ دو کتہ نَعُوذُ بِاللَّهِ وَإِلَّا بِاللَّهِ تمہیں شرم نہیں ہتی تمہیں اللہ کی مثال کہاں دی ہے توحید 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 یہ ہے تمہاری توحید استغفراللہ خیر اوہ بھائی میری بات سن یہ حکومت کو یہ دیکھنا حکومت پہلے تو تجھے پکڑے گی نا پاکستان کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں اور خاص طور پہ جو بڑے عہددار ہیں پاکستان کی گورنمنٹ لیول پہ میں کہوں گا اس ملعون کو کم از کم بھی سزا موت دی جائے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تنی گندی توحین کی ہے اور رہے گی صحابہ کی بات تو جنابے والا پاکستان پینل کورڈ کے تحت توحین صحابہ کی جو شک ہے وہ الگ ہے اس میں بقاعدہ نام لے کے بتایا گیا ہے اور اسی شک کے آگئی توحین اہل بیعت کبھی معاملہ ہے کیوں وہ بھول گیا کہ میں یاد کرا دوں گا خیر بھائی جان جس بندے کو تم صحابی کہہ رہے ہو فرعون شام کو پہلے اس کی صحابیت صحیح طرح سے ثابت تو کرو کس زمرے میں سے صحابی کہہ رہے ہو چلو خیر عزیزان ذرا غور فرمائیے گا یہ حضرت جو بڑی شدو مد لگا کے معاویہ کو صحابی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے میں نے پہلی کہا تھا معاویہ کا دفاع چھوڑ کے اپنے پسند کے رضی اللہ بچالو لیکن تم جو کہ باز نہیں آتے آو پھر تمہارا پہلا رضی اللہ کے آج امام بخاری اس کی کتاب میرے آدمہ وجود ہے صحیح بخاری یہ تو مشہور کتاب ہے اب صحیح بخاری میں محمد الرسمائیل بخاری صاحب نے یہ میرے پاس مکتبہ رحمانیہ سے شفیش نمبر دو ہے اور اس میں کتاب المناقب کے زہل میں جب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر چار سو اکیس پر فورٹ شوڑی ون یہاں پہ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ باقی سب صحاب کے مناقب کا باب ہے معاویہ کے بارے میں انہوں نے باب کے لکھا ہے باب الزکر معاویہ بن عبی سفیان انہوں نے مناقب کا نام نہیں لیا نہ بخاری نہ مسلم مادیہ کے فضائل کا چپٹر بھی نہیں اللہ اکبر قرمان دیری حکمت پہ خدایا اچھا یہاں پہ جی حدیث نمبر نو سو اکاون ہے اور یہ جو صحبت والی بات ہے جاں لکھا ہوا ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو مرکزی راوی ہے حسن بن بشا اس راویہ کے لئے خاص سے جس کو میں نے انڈر آئن بھی کیا ممنین آپ دیکھ رہے ہیں سارا اس راویہ کا نام یاد رکھیے گا حسن بن بشا اس راویہ کے لئے خاص سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا جارہوں برادرانہ اہل سنت کی سب سے بڑی اسمہ اور رجال کی کتاب یہ نام میں زیادہ دیرے آپ کیسے لئے تکاروں سے کہ آپ یاد رکھیں اور تک کوئی تحملت نہ آسکے اب اس کنٹیکسٹ میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا جارہوں میزار الاعتدال سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے موجود ہے یہ بھی مکتبر رحمانیہ سے چھپی ہے اے بابی ادر بے علامہ الزحری جو ابنِ چائمیہ کے شاگر تھے بابیوں کو سب سے بڑا پیش ہوا ابنِ چائمیہ جس کی کم از کم ایک سو ستر اہل سنت محدثین نے تدلیز تفسیق اور تکفیر کی ہوئی ہے ابنِ چائمیہ اس کا شاگر تھا زخبی ان کی یہ میزار الاعتدال میرے سامنے علامہ الزحری صاحب کی آو جی اب یہ جو راوی میں نے ابھی دکھایا تھا ریسنلی حسن بن بشر یہاں پہ حسن بن بشر کا ذکر آیا ہے صفحہ نمبر اس کا دو سو چوہتر جن نمبر دو میزار الاعتدال رقم نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو پچیس ون تاؤزن ایٹھ 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 سوٹی فائی حسن بن بشر علامہ الزحبی اس کے بارے میں تین آئمہ محدثین ہیں اہل سنت کا کول نکل کر رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی توسیق نہیں کی شیخ ابن خراج فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے حسن بن بشر یہ منکر الحدیث ہے اگلا کام انہوں نے کیا امام نسائی نے کہا ہے یہ قوی نہیں ہے سکر قوی نہیں ہے آمد بن حمل شیبانی اس کے بارے میں تردد کا شکار ہے آمد بن حمل کہتے ہیں اس کے بارے میں شک و تردید ہے تو جس راوی پہ اتنی زیادہ جراہ ہوئی ہو اکہ دکہ لوگوں نے اس کی توسیق کی ہے تین بڑے نام ابن خراج علامہ نسائی آمد بن حمل شیبانی اور تینوں نے اس بندے کو ایک منکر الحدیث کہہ رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں یہ قوی نہیں دوسرا کہہ رہے ہیں شک و تردید کا شکار ہے احتمالی راوی ہے تو جناب والا جب آپ کے یہاں ماویہ کی صحبت کی روایت کرنے والا مرکزی راوی اتنی بری دنہ جراہ کھا چکا ہے تو کون سا صحابی ہے ملائیں کون صحابی ہے اب صحبت راو ماویہ صحابی ہے علمی باس کرو علمی باس کرو تنقید کرنا بہت آسان ہے اس تنقید کو ثابت کرنے میں نانی دادی پورا ملائے آدھ آئے دوابیہ خیر اب ہم زیادہ اس بحث میں پڑھتے نہیں ہیں اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں ان لوگوں کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے جیسے ہی ماویہ کیا ہم بات کر دیں یہ فورا نٹ کے امام حسن مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنخیص کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیسے آپ دیکھیں پھر میں اسے بخاری سے ہی جواب دیتا ہوں کہ سیدنا حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مبارک فرمان ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے سید ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلح کروائے گا حدیث کے لفظ ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان منافقین اور مسلمانوں کے درمیان نہیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان اچھا جی بخاری میں ایک حدیث ہے یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مولو حسن صلوات صلی اللہ علیہ فبذہ اللہ علیہ وسلم وہ دو مسلمانوں کی جماعت میں سلح کروائیں گے رسول اللہ نے وہاں آخر کا منافق کا لغز استعمال نہیں کیا تمہیں اب یہ ہی نہیں پتا کہ وہ بندہ جو تقریر کر رہے وہ شیعہ ہے بخاری کی روایتیں ان سے پکڑ کے مار رہے ہیں اللہ اکبر بخاری تم پہ حجد ہمارے پہ نہیں ہے اتنا ہی اگر ہے بخاری بخاری کا بخاری مزر میں جو حدیث آئیے صلاح کے لئے حال سے اب بخاری سے ہی پھر دیکھتے ہیں کہ مابیہ کا دوسرا حوال کیا ہے سا با سا با سا با سا با سا با گی راٹر لگانے والوں تمہیں امارے یاسر سلام اللہ علیہ کا خیال نہ آیا یہ میرے آتنا موجودتی بخاری شریف جلد ہو گئی صفحہ اکتر کتاب الجہاد و سیر اور حدیث نمبر ہے اس میں ستتر سیونی سیون اب یہاں پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں امار تجھے ایک باغی جواد قتل کرے گی باغی ہاں جی منافق کافر نہیں کہا باغی تو کہا ہے چاچا آگے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں لو 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 آگے سنو آگے سنو امار یدعون الاللہ امار تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا ویدعون الالنار اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے لو جی زمنا و عشارتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادیہ کی جہنم کا اعلان کر دیا بخاری بخاری کیوں میاں ہمارے یاسف جنگ سفین میں شہید نہیں ہوئے تختل فععت الباغیہ تجھے باغی جماعت قتل کرے گی اور آگے کا فرما رہے ہیں الالنار جہنم کی طرف بلائیں گے لو جی چاچا امیان بخاری اور اب یہ نہ کہتنا کہ بخاری کی حدیث پر بجرا سکی تمہارے بقول بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں لیکن میں نے اتنا فریضہ اسماء و رجال سے انجام دینا تھا وہ میں دے چکا خیر یہ جو حدیث ہے ہمارے یاسر صلی اللہ علیہ کے لحاظ سے یہ متفق علیہ ہے یہ بخاری میں بھی ہے یہ مسلم میں بھی ہے جبکہ صحبت کی روایت صرف بخاری میں آئی ہے اور اس کا کھلی گانٹا ہو گیا اگلی بات مولا حسن صلوات اللہ علیہ پہ تنقید کرنے سے پہلے میں ایک ہی بات گوں گا تنقید کرنا آسان ہے اپنی کتابیں پڑھ لو شیعہ کتابیں کجا پہلے اپنی پڑھ لو سعودی عرب میں رہے کے ریال کھانے کے بجائے کا سعودی عرب کے علماء کی کتابیں پڑھ نہیں ہوتی ہیں چلو سعودی عرب کی آرنگ کی کتاب دکھاتے ہیں یہ شبیر براتر سے شبیر میرے سامنے وجود ہے اپنے زمانے کا امام کعبر آئے ابن حضر مقی کی اس سوائق المحرقہ یہ مذہب شیعہ کے خلاف لکھی کی کتاب ہے اب مولا حسن کی صلح کا معاملہ جو ہے اب درہا غور کرنا مولا حسن خط میں کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر جس کے مطابق حسن ابن علی اور مابیہ نے مسالحت کی ہے یہ اندرجمنہ لائنز آئیلائٹڈ کی وہ دیکھو مابیہ کو اس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلافت دے جائیں بلکہ یہ معاملہ ان کے بعد مسلمانوں کے مجھدرے سے تہر ہوگا اور لوگ شام، عراق، حجاز، جمن اور خدا کی زمین میں جہاں بھی ہوں ہوں گے امن میں ہوں گے پہلی بات تو یہ مولا حسن نے مابیہ کو یہ خط میں قطرن لگا دی تھی کہ تو اپنی درست کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرے گا لیکن مابیہ نے بیویزید کو بٹھا دیا پہلی یہ خیانت مابیہ دی اگلی بات اصحاب علی اور آپ کے شیعہ آپ کے شیعہ جہاں بھی ہوں گے اپنی جانوں مالوں عورتوں اور اولاد کے بارے میں محفوظ ہوں گے اور مابیہ کو خدا حضی ہے یہ تو مساق بھی کرنا ہوگا امام حسن مستفع نے صلاح کیوں کی صلاح کی شرائط تو پڑھ دو پہلے مالا حسن نے کہا نہ تو شیعہ کو کچھ کہے گا نہ میرے بابا کے صحابہ کو اب مجھے گیرنٹی سے کوئی بندہ بتائے کہ مادگیاں جناب حجر ابن عہدہ سلام اللہ علیہ کو قتل نہیں کروایا ان کے بیٹے عبد الرحمن و اسماعیل کو قتل نہیں کروایا جناب یعیہ حمدانی کو قتل نہیں کروایا جناب عبیسہ ابن خطام کو قتل نہیں کروایا بولو میں اگر گندی کرتا جاؤں نو تمہاری پندرہ دیتابوں کو ہوا والا اور سترہ صحابہ کا نام جنہ مابیہ نے بعد اس شہادتِ حسن قتل کروایا ہے اور یہ دیت کو خلیفہ بنا دیا ہے لیکن مولا نے منع فرمایا تھا یہ تھی صلاح یہ صلاح ویسے ہی تھی جیسے صلاح خدابیہ ہوئی تھی اور معلفتِ فی قلوب عہم کے طرف مسلمان ہو گئے تھے خیر بہا بیا میرلوے اب ٹھیک ہے خوش ہو اول دو بخاری کی وہ روایت ہی گئی مرکزی رابی منکر العدیس بھی ہے پبی بھی نہیں ہے اور اس پر تردید بھی ہے ختم دوسری بات مولا حسن نے مسالحہ کی جو شرطیں نکھی دیں ان میں سے ایک فیم میں مابیہ نے عمل نہیں کیا تو وہ صلاح نہیں وہ صرف مابیہ کا ڈراما تھا ٹھیک ہے دی؟ آر رہے گئی بات ہماری ہمیں جو بات دعایں دے رہے بیوہ آئی کہ ہم کون ہیں تو خود ہی سن لو ازادار حسین ازادار حسین ازادار حسین